مووی سٹارڈ ہوتی ہے ایڈم نام کے لڑکس سے جو بہوشی کے بعد اٹھنے پر خود کو بارٹ اپ میں دیکھتا ہے خود کو اس جگہ دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتا ہے اور جلدی سے اٹھتا ہے اٹھنے کی وجہ سے اس کے پاؤں سے بارٹ اپ کا پلک نکل جاتا ہے اور پانی کے ساتھ ایک نیلے رنگ کی چیز بھی بہہ جاتی ہے آگے دیکھیں گے کہ وہ چیز کیا ہوتی ہے اب لائٹس آن ہوتی ہیں اور اسے پیدا چلتا ہے کہ اس کے ساتھ ڈاکٹر لائنس بھی ہیں اور دونوں کسی پرانے اور میلے سے بادروم میں ایک زنجیر سے بندے ہوئے ہیں اور دونوں کے سامنے ایک خون میں لطبت لاش پڑی ہے جس کے ایک ہاتھ میں ریوالور اور دوسرے ہاتھ میں ٹیپ ہے دونوں کو کچھ یاد نہیں کہ وہ یہاں کیسے پہنچے بعد میں دونوں کو ایک ایک ایسٹ ملتا ہے اور انہیں اس کے علاوہ ایک چھوٹی بولیٹ اور چابی بھی ملتی ہے جس سے دونوں اپنی چینس کے لوگ کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ ناکام ہو جاتے ہیں وہ چابیس چینگی نہیں ہوتی ایڈم ڈاکٹر لائنس کی مدد سے اس ٹیپ کو لاش کے پاس سے اٹھا لیتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کی کیسٹ کو سنتے ہیں کیسٹ میں انہیں کسی آدمی کی دستورٹرٹ سے آواز سنائی دیتی ہے جو ایڈم کو بتاتا ہے کہ اس نے کافی لوگوں کی لائف کو برباد کیا ہے انہیں سیکرٹلی ریکارڈ کرے کے اور آج وہ اسے موقع دیتا ہے اپنی لائف صدارنے کا اس کے پاس دو آپشنز ہیں یا تو وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر سکتا ہے یا حمد کر کے یہاں سے نکل سکتا ہے وہیں سیم وائس میں وہ آدمی ڈاکٹر لائنس کو بتاتا ہے کہ اس نے لائف کی احمد کو کبھی نہیں سمجھا سالوں سے اس نے اپنے پیشنٹس کو ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے ان کے جلد مر جانے کی خبر دی اور اب کیسا ہوگا جب وہ خود کو مرنے کی حالت میں دیکھے گا اگر وہ اپنی بیوی اور بچی کو زندہ دکھنا چاہتا ہے تو اسے ایڈم کو چھ بجے سے پہلے مارنا ہوگا اپنے ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے روم میں ہر طرف کلوس چھپے ہیں اور اسے وہ کلوس ڈھونڈنے ہیں ڈاکٹر لائنس کلوس کو سمجھنے کے لیے کیسے پھر سے پلے کرتا ہے اور اسے سنائی دیتا ہے جو کے دوسرا کلو ہوتا ہے اس لوگ کے مطابق اسے ہارٹ کا نشان ٹوائلٹ ٹینک پر نظر آتا ہے ایڈم کو اس ٹوائلٹ ٹینک میں سے لوہی کو کٹنے والی دو آریاں اور ڈاکٹر لائنس کے سیکرٹلی کھینچے ہوئے کچھ فوٹوگرائفز ملتے ہیں جن کے بارے میں وہ ڈاکٹر لائنس کو نہیں بتاتا اب دونوں آری کی مدد سے اپنے پیزنجیر کو کٹنے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ زنجیر نہیں کرتی اب غصے میڈم اس آری کو پھینک دیتا ہے جس کی وجہ سے آری اور سامنے والی دیوار کا ششہ ٹوٹ جاتا ہے اب دونوں کو سمجھ جاتا ہے کہ یہ آری زنجیر کٹنے کیلئے نہیں بلکہ ان کے پیروں کو کٹنے کیلئے ہے یہ ان کے لئے ایک امتحان ہے کہ کیا وہ خود اپنے پاؤں کی قربانی دے سکتے ہیں اس طرح کے حالات دیکھنے کے بعد انہیں یاد آتا ہے کہ انہیں کیری بنا کر یہاں لانے والا اور کوئی نہیں بلکہ جکسو ہے جس نے انہیں پہلے بھی ایک مرڈر میں بھنسانے کی کوشش کی تھی کچھ ونس پہلے اب ہم دیکھتے ہیں مووی فلیش بیک میں جاتی ہے اور ڈاکٹر لنس بتاتے ہیں کہ جکسو ان لوگوں کو اپنا شکار بناتا ہے جن کو اپنی لائف کی قدر نہیں ہوتی اور جو دوسروں کی لائف کے ساتھ کھیلتے ہیں ان کے حساب سے جکسو قاتل نہیں ہے وہ اپنے شکار کو اپنے ہاتھوں سے نہیں مارتا بلکہ وہ اپنے شکار کو ایک گیم کی ذریعے فیزیکل یا سائکولوجیکل ٹوچرز کرتا ہے جہاں شکار سروائف کرے تو اس لائف کی اہمیت سمجھ آ جائے جکسو اس مرڈر کے انویسٹگیشن ٹیوٹ ٹیل کر رہے تھے اور مارک کے مرڈر سے ان کو ایک سپین ملتا ہے جس میں ڈاکٹر لنس کے فنگر پرنٹ تھے جس سے ان کا شرک ڈاکٹر پر جاتا ہے اسی سلسلے میں ڈاکٹر سے پوچھتا آج بھی کی جاتی ہے اب ڈیٹیکٹر ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں آپ اس وقت کہاں تھے جب مارک کا مرڈر ہوا ڈاکٹر اس وقت اپنے ہسپٹل کی ایک انٹرنی کو ملنے گئے تھے اور وہ یہ بات نہیں بتانا چاہتے کہ اس عورس تو ان کے ریلیشنز ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اس کی خبر ان کی وائف کو ہو مگر ڈاکٹر کو ارسٹ ہونے سے بچنے کیلئے ڈیٹیکٹیف کو یہ بات بتانی پڑتی ہے وہیں جکسو کی ایک اور شکار ایمنڈا کو بلایا جاتا ہے اپنی کڈنپرس کو پہچاننے کے لیے کہ کہیں ڈاکٹر ہی تو جکسو نہیں مگر ایمنڈا پہچاننے سے انکار کر دیتی ہے کیونکہ اس نے کبھی جکسو کو اصل روپ میں دیکھا ہی نہیں ایمنڈا ہیروین کا نشہ کرتی تھی اور لاکھ کوشش کی پاوجود بھی وہی نشہ نہیں چھوڑ پائی اس لئے جکسو نے اسے بھی اپنا شکار بنایا اور ایمنڈا وہ پہلی عورت تھی جو جکسو کے امتحان میں کامیاب ہوئی موت کو اتنا قریب سے دیکھنے کے بعد اس سے لگتا ہے کہ جکسو نے اس کی مدد کی ہے اپنی لائف کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اب وہ ڈرکس چھوڑ دیتی ہے اور اس کے دل میں جکسو کے لیے ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے مووی کی کہانی پھر سے ایڈم اور ڈاکٹر لینس کی طرف جاتی ہے جہاں انہیں لگتا ہے کہ دیوار کے اوپر لگے گلاس کے پیچھے سے انہیں کوئی دیکھ رہا ہے کچھ دیر کے بعد باتوں باتوں میں ڈاکٹر لینس وائلٹ میں رکھی ہوئی فیملی کی پکچر نکالتے ہیں اور ایڈم کو دکھاتے ہیں ایڈم کو ڈاکٹر کے وائلٹ میں اس کی کیڈنیپنس کی فوٹو بھی ملتی ہیں جس سے وہ ڈاکٹر سے چھپا لیتا ہے تاکہ اسے صدمہ نہ لگے اس کے علاوہ ایڈم کو اسی فوٹو کی پیچھے ایک ہنٹ بھی ملتا ہے جس کی مدد سے ایڈم کلو ایکس کو دونتا ہے ایکس کے مانس سے انہیں ایک چھوٹا سا باکس بھی ملتا ہے جس میں ایک سگریٹ ایک لائٹر ایک فون اور اس کے علاوہ ڈاکٹر کے لیے ایک نوڈ بھی ہوتا ہے جس سے وہ سمجھتا ہے کہ سامنے پڑی علاج کا بلیٹ اگر وہ چاہے تو سگریٹ کو اس بلیٹ سے ملا کر ایڈم کو وہ سگریٹ دے کر مار سکتا ہے مگر وہ ایسا نہیں کرتا اور وہ ایڈم کو سگریٹ کی وجہ سے مرنے کا ڈراما کرنے کو کہتا ہے مگر جسوں کو پتا چل جاتا ہے اور ان کا پلان فیل ہو جاتا ہے وہیں ڈاکٹر کو اسی فون پر کال آتی ہے جس سے اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی فیملی کو کٹنیپ کر لیا گیا ہے اور اس کے پاس کچھ ہی وقت ہے ٹاسک کو کمپریٹ کرنے کے لیے یعنی ایڈم کو ختم کرنے کے لیے اس کے علاوہ اسے کال پر یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ایڈم ڈاکٹر کو پہلے سے ہی جانتا ہے ایڈم فوٹوگرافز کو دکھاتے ہوئے ڈاکٹر کو بتاتا ہے کہ اس پر نظر رکھنے کے لیے دیٹیکٹیف نے اسے پیسے دیئے تھے دوسروں پر نظر رکھ کر ان کی سیکرٹلی فوٹو لینا ہی اس کا پروفیشن ہے ان میں ایک پکچر کو دھیان سے دیکھنے کے بعد ڈاکٹر کو اس کے ہسپیٹل کا ایمپلوئی اس کی ونڈو میں دکھائی دیتا ہے اب ڈاکٹر کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ وہ ہی جکسو ہے جس نے اس کی بیوی اور بیٹی کو کڈنائپ کیا ہوا ہے جو اس پورے آپریشن کا ماسٹر مائنڈ ہے اور جو اسی کی گھر سے کیمرے کی مدد سندھ پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور جب تک ڈاکٹر کو یہ ریلائز ہوا گھڑی میں چھے بچ چکے تھے رولز کے حساب سے ڈاکٹر نے ابھی تک ایڈم کو نہیں مارا اس لئے زیب ڈاکٹر کو کال کر کے بتاتا ہے کہ اب اس کی فیملی نہیں بچے گی اور اس سے ہی کی غلطی ہے فون پر گن کی آواز سن کر ڈاکٹر پاگل ہو جاتا ہے اس کے پاس اب اور کوئی آپشن نہیں اس لئے ریولور تک پہنچنے کے لئے اسے اپنا پاؤں آریش سے کارنا پڑتا ہے اور اب وہ اپنا پاؤں کار کر ریولور اٹھا کر ایڈم کو شوٹ کر دیتا ہے وہیں زیب ڈاکٹر کی فیملی کو مارنے کی کوشش کرتا ہے مگر ڈیٹیکٹیف ٹیپ انہیں وہاں جا کر بچا لیتے ہیں زیب وہاں سے کسی طرح بھاگ جاتا ہے اور ڈیٹیکٹیف بھی اس کا پیچھا کرتے ہوئے اسی جگہ پہنچتا ہے جہاں ایڈم اور ڈاکٹر قید ہیں ڈیٹیکٹیف ٹیپ زیب کو آریشٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر فائٹنگ میں خود ہی مارا جاتا ہے ڈاکٹر نیوک سے پہلے ایڈمز کو نہیں مارا تھا اس لیے اشتزہ رولز کہہ کر زیب ڈاکٹر کو شوٹ کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ ایڈم گن شوٹ کے زخم سے ریکاور ہو کر زیب پر اٹیک کرتا ہے اور اسے ٹوائلٹ کے ٹینگے دھکن سے مار دیتا ہے دونوں اب زخمی حالت میں ہیں ڈاکٹر ایڈم کی مدد کرنے کا سوچ لیتا ہے اور کسی طرح خود کو گسیٹتا ہوا وہاں سے نکل پڑتا ہے ایڈم کو وہیں چھوڑ کر ایڈم زیب کی لاج سے زنجیر کی چابی ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی پاکٹ میں سے ایک ٹیپ ملتا ہے یہ دیکھ کر وہ ایک دم حیران رہ جاتا ہے ٹیپ کو سننے کے بعد اسے پتا چلتا ہے زیب بھی جسے 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 کی گیم کا شکار تھا جسے 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 میں پوائزن ڈالا تھا جس کی اینٹی ڈوز کو پانے کیلئے سے ڈاکٹر کی فیملی کو ختم کرنے کا کہا گیا جیسے ہی ٹیپ اینڈ ہوتی ہے روم میں پڑی لاج اچانک اٹھ جاتی ہے جسے دیکھ کر ایڈم کے ہوش اور جاتے ہیں وہ لاج بنا ہوا انسان کوئی اور نہیں بلکہ جکسو تھا جس کا اصلی نام جان پرائمر ہے جو ایک لاج بن کر پورے آپریشن کو مانیٹر کر رہا تھا مووی کے فلیش بیک میں دکھاتے ہیں کہ جکسو کوئی اور نہیں بلکہ وہ ہی کینسر پیشنٹ ہے جو ڈاکٹر لارنس پریٹ ونٹ لے رہا تھا وہ اپنی کمزور آواز میں ایڈم کو بتاتا ہے کہ اس کی زنجیر کی چابی ہمیشہ سے اس بات ٹپ میں تھی اب ایڈم کو ریالائز ہوتا ہے کہ شروع میں جو نیلے رنگ کی چیز پانی میں بہ گئی تھی وہ اس کی ازادی کی چابی تھی ایڈم زیپٹ کی گن سے جکسو کو شوٹ کرنے ہی والا تھا کہ جکسو ایڈم کو بجلی کے جھٹکے سے کمزور کر دیتا ہے اس سے پہلے کہ ایڈم کچھ اور کر پائے جکسو اسے اسی روم میں مرنے کیلئے چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور یہی مووی اینڈ ہو جاتی ہے